اب لوگ مہنگا جانور بھی خرید لیتے ہیں بڑی قیمتی قربانی بھی زبا کر لیتے ہیں لیکن اکثر اوقات وہ مقصود اور مطلوب انہیں حاصل نہیں ہوتا جو اللہ رب العزت چاہتا ہے جس کی وجہ سے یہ قربانی کا طریقہ ہمارے اندر رائج کیا تھا اب وہ مقصود اور مطلوب تقوی ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی عبادات ہیں سب کا تعلق براہ راست تقوی کے ساتھ ہے نماز ہے پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی ہے مقصد انسانوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے دلیل کیا ہے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے اور تقوی والوں کی جب نشانیاں بیان کی پہلی نشانی ایمان بالغیب ہے یؤمنون بالغیب بغیر دیکھے اللہ پر اس کے رسولوں پر فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تقدیر پر اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں یہ ایمان بالغیب ہے اور دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَا نماز کو قائم کرتے ہیں تو تقوی جن لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی نماز کے قیام سے نماز پر پبندی کرنے سے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو سکتا روزے کا تعلق بھی براہ راست تقوی کے ساتھ ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ بھی فرض کیا تھا زکاة ہے یہ بھی تذکیہ کرتی انسان کے مال کو اور انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے تعلق پھر تقوی کے ساتھ ہے حج ہے اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے بدنی عبادت بھی ہوتی ہے قولی عبادت بھی ہوتی ہے اس کا تعلق پھر تقوی کے ساتھ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات پڑیں جا بجا ان عبادت کے ساتھ تقوی کو ذکر کیا گیا اور قربانی کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت کو اس قربانی سے صرف تمہارا دلوں کا تقوی پہنچتا ہے